پاکستان نے اتنے مزائل تیار کیے ہیں کہ ان مزائلوں کی جو رینج ہے اس سے امریکہ سمیت بہت سے ملک پریشان ہے جاگتے رہنا ہم پہ نہ رہنا کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ویکسین اپنی ذمہ داری پہ لگوائیں ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ ویکسین سے بڑھے لوگ مر رہے ہیں ایک ذمہ دار حکومتی شخصیت کی طرف سے اور وہ شخصیت جو صحت کے امور کو دیکھ رہی ہے اس ایسے غیر ذمہ دارانہ بیان کے بعد بہت سارے لوگ مخمصے کا شکار ہو گئے ہیں کہ ویکسین لگوائی جانی چاہیے یا نہیں کل پرسوں یہی بات برہا بار بار کی جارہی تھی تمام ٹی وی چینلز اور خبارات کی شاسرکیوں کی زینت تھی ہم بہت خوش تھے چینلز سے ہمیں ویکسین مل گئی ہے اور کرونا سے ستائے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اس سے بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے کہ ویکسین آ گئی ہے اس موقع پر یاسمین راشد صاحبہ نے ایک صافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے ایک بیان دیا بلکہ میرا خیال ہے میں آپ کو پہلے وہ بیان سنا دیتا ہوں تاکہ آپ ان کی گفتگو انہی کی زبانی سننے پھر ہم اس کے اوپر تفسرہ لیتے ہیں یاسمین راشد صاحبہ نے کیا کہا ذرا وہ سنائی ہے سب سے بڑی یہ بات ہے کہ ہر انسان ویکسین اپنی ذمہ واری پر لگائے گا کوئی زبردستی تو کسی کو نہیں لگا سکتا ویکسین ہم نے ان کو بتانا ہے کہ آپ کا نام ہے اس ویکسین کے لیے آپ تشریف لے آئیں وہ آ کے لگوا لیتا ہے تو اس کی مرضی ہے ویکسین کے سائیڈ افیکٹس ہیں وجہ یہ کہ یہ آلریڈی آن ریکارڈ ہیں کہ جو بہت زیادہ کمزور لوگ تھے بوڑے لوگ تھے باہر کے ملکوں میں ان کو لگی ان میں سے کچھ کی فوتیت کی ہوئی ہے جی ویکسین اپنی ذمہ داری پر لگوائیں اور باہر کے ممالک میں کچھ بزرگوں کو ویکسین یہ لگی ہے اور ان کی فوتگیاں ہو گئی ہیں اچھا جی عجیب صورتحال ہے پوری دنیا میں کہ جن ملکوں نے بھی ویکسین تیار کی ہے اس میں بتا رہے ہیں جی اس میں ایٹی پرسنٹ ایزالٹ ہے کوئی نائنٹی پرسنٹ کہہ رہے ہیں کوئی سیونٹی پرسنٹ کہہ رہے ہیں اور اس کے جو روٹ قاضل ہیں اس کی طرف ابھی تک کوئی نہیں گیا ابھی دنیا اس سے نہیں نکل پائی کہ نئے وارث کے لیے تیار رہے ہیں صحیح تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور وبا آنے والی ہے صحیح ویسے یہ جو آسٹرالوجر ہوتے ہیں یہ جو نجومی حضرات نجومی یا فلکیات ماہر علوم فلکیات ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ اس سالک نہیں وبا آئے گی اچھا اور جو کرونا سے زیادہ ڈیجرس ہوگی خطرناک ہوگی اللہ صاحب آپ تو ڈرا رہے ہیں صحیح بات ہے بڑے مشکل سے جان چھوٹی تھی کرونا سے کچھ دیکھئے انسان جتنے بھی ہیں انسان جب خدا کو چیلنج کرنا شروع کرتے ہیں صحیح تو اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہے صحیح بات اس کائنات کا وہ بادشاہ ہے کہ یہ قابل مطلق ہے اس کی مرضی ہے سب جانوں کا کریٹر ہے یہ نیاز ہے دیکھئے کہ ایک ایسا وائرس آ گیا کہ یہ سائنس دار پکڑے نہیں پا رہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی تو پوری دنیا کو بے بس کر کے رکھ دیا پوری سائنس پہ بس ہو کے رہ گئی جو کہتے تھے نا ہم تو موت کا علاج نکالنے والے ہیں ان کو بتا دیا کہ بھائی یہ وائرس کا علاج آپ کے پاس نہیں ہے موت تو بڑی دور کی چیز ہے ایسا ہی ٹھیک ہوگا ہے بلکہ ساں اب چین ہمارا دوست ہے اس نے دوستی میں ویکسین ہمیں بجوائی جی ہے امیر ملکوں نے ویکسین خرید دی ہے جی ہے ہمیں توفہ میں مل گئی ہمیں توفہ میں مل گئی چین جیسا ہمارا عظیم دوست جس نے دیکھئے جب وہاں سے کرونا پھیلا تھا تو چینیوں نے سب لوگوں کو بجوا دیا تھا مگر پاکستانی سٹوڈنٹس کو نہیں بجوایا تھا صحیح ہے اور انہوں نے پاکستان کے ساتھ ایک نکی کی تھی جی ہے کہ مریض یہاں سے نہ آ جائیں حالانکہ آپ کو پتہ ہے والدین نے بڑی ہڑتالیں کی اور کوٹ میں بھی گئے لیکن چینیوں نے پاکستان سے ہمدردی کا مدارہ کیا اب انہوں نے تو ہمدردی میں ایک ویکسین بجوا دی لیکن یہاں جو ہے وہ صورتحال اور رہو گئے جو آپوزیشن بعض وقت کہتی ہے نا علی جزا صاحب کہ اس حکومت کو مخالفین کی ضرورت نہیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو پنجاب کی اپنے بات کر اور پنجاب کی ایک بڑی اہم وزیرے سے جو انہوں نے یہ الحمدللہ وفاق میں بھی صورتحال کوئی زیادہ اتنی تسلی بخش نہیں ہے جو ماضی میں حضور زناب زفر مرزا تھے جو ہم نے کل اشارہ بھی کیا تھا انہوں نے بھی ایک کام کیا ایک کیابنٹ سے وہ بھارت سے کچھ چیزیں منگوانے کی بات کی گئی اور کچھ وہ منگوائی گئی اور اس کی آڑ میں بہت کچھ منگوائی گیا وہ وہ منگوائی گیا جو یہاں جائز نہیں تھا تو جب وہ پتا چلا کہ وہ منگوائی گیا ہے منگوائی جا چکا ہے اور اس پہ جب لیدے بہت زیادہ ہوئی اور وہاں کہا گیا کہ یہ انجسٹیفائیڈ ہے اس کے اوپر ایکشن ہوگا تو انہوں نے ایک باریک وردات یہ ڈالی کہ وزیراعظم کے اور کابینہ کو بتائے بغیر ہی نیچے نیچے سے اچھا حالکہ کابینہ کے فیصلے میں قانونی طور پر تو کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی انہوں نے ایک آرڈر کے ذریعے از خود ہی ایک تبدیلی کی کابینہ کے فیصلے میں ردو بدل کی گئی اور اس میں وہ چیزیں شامل کر دی گئیں جو چیزیں سیرے سے تھیں ہی نہیں اچھا سبحان اللہ اور اس وجہ سے یہ وہ اندر کی بات ہے جس وجہ سے پھر بعد میں جب یہ بات بھی کھل گئی کہ اگلے دو تین اجلاسوں میں یہ بات وزیراعظم کے نارلنج میں آگی ان کو ہٹا دیا گیا لیکن ہٹا دیا گیا ہے آج بھی وہ اسلام آباد میں مزے سے گھوم رہے ہیں ملاقاتیں کر رہے ہیں اچھی اچھی جگہوں پہ لیکن مجال ہے کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن ہو جائے اچھا یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کا ایک بڑا علمیہ یہ ہے کہ یہ بندوں کو ہٹاتے ہیں اوکے ٹھیک ہے جی کرپشن چارجز پہ ہٹا دیا نگلی جنسی پہ ہٹا دیا ناہلی پہ ہٹا دیا کسی بھی کام پہ ہٹا دیا بھئی اس کی سزا کدھر گئی اصل بات تو یہ ہے جس نے قوم کو اتنا چونہ لگایا آپ سزا نہیں دیتے بلکہ نہ صحیح ہے میں کل پرسوں بھی عرض کر رہا تھا یہاں کہ عمران خان کی حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عمل درامد ہی نہیں ہے صحیح بات ہے زبانی جمع خرچ کرو عمل درامد نہ کرو اب بندے ہٹ گئے آگواہ دو تین وزیر ہٹے کرپشن کے ایشوز پہ کس کو سزا ملی کسی کو بھی نہیں ملی ان سے پہلا بھی ایک بہت ہے تو پھر آپوزیشن والے جو ہیں وہ کسی حد تک سچے ہیں کہ جی ان کے جو وزیر ہٹتے ہیں کرپشن پہ اس کا تو کوئی پیچھے نہیں کرتا نہ نیب نہ ایف آئی ہے نہ کوئی اور بلکہ یہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جس کو ہٹایا جاتا ہے اس کے بعد ایک اور اچھی جگہ پہ لگا دیا جاتا ہے جہاں پھر ما شاء اللہ وہ ایک دودھ کی نہریں بہ رہی ہوتی ہیں اور شہد جو ہے وہ برس رہا ہوتا ہے کہہ کہتے ہون برس رہا ہوتا ہے اور شہد ہی شہد ہوتا ہے ایک جگہ سے ہٹا دو پھر لگا دو یہ خبر یہ ہے آئی ایس پی آر کا کہنا ہے وار ہیڈ ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کا تجربہ جو ہے آرمی سٹریٹیجک فورسز کمانڈ کی سالانہ مشکوں کے موقع پر کیا گیا اس موقع پر لیفٹینٹ جنرل محمد علی جو ہیں وہ بھی موجود تھے انہوں نے بھی یہ دیکھا ہے اور اس پہ دیگر سائنستان بھی تھے فورسز کمانڈر بھی تھے اور انجینئرز کی بڑی تعداد موجود تھی مصر برلا سب یہ تو ہمارے محافظ ہیں وہ جاگ رہے ہیں اور اس ملک کے دفاع کے لیے ہر وقت مستعد ہے اچھا دیکھئے جی ہمارا جو مزائل کا نظام ہے وہ بہت شاندار ہے پاکستان نے اتنے مزائل تیار کیے ہیں کہ ان مزائلوں کی جو رینج ہے اس سے امریکہ سمیت بہت سے ملک پریشان ہے دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم بالکل تیار ہیں اور الحمدلہ دنیا ان کو سراتی ہے دنیا ان کو ہماری ٹیکنالوجی کو سراتی ہے اگری خبر کی طرف وڑنا ہے جسٹس فائز ہی سر نے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے عراقین اسمبلی کو ترکیاتی فنڈ دینے کے معاملے پر اسخد نوٹس لیا ہے اور انہوں نے ٹھانی چینل کو ہدایت کی کہ بتائیے کیا یہ آئین اور قانون کا مطابق ہے